مولانا کنایا کی بحث ہم نے شروع کی تھی ایک ہے کنایا اور ایک ہے مجاز گئی مجاز کے اندر بھی لفظ پول کر موضوع لہو کا ارادہ نہیں ہوتا بلکہ کس کا ارادہ ہوتا ہے غیر موضوع لہو کا اسی طرح کنایا میں بھی غیر موضوع لہو کا ارادہ ہوتا ہے لیکن کنایا اور مجاز میں یہ فرق ہے کہ کنایا میں موضوع لہو کا ارادہ بھی جائز ہے یہ دوسرے لفظوں میں کنایا میں یوں کہیں ملہوم بول کر لازم کا ارادہ کیا جاتا ہے اور ملہوم کا ارادہ بھی جائز ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے جیسے میں کہتا ہوں فلان طویل نجادی فلان لمبی خمائل والا ہے بھئی اور ارادہ کیا ہے لمبی خد والا ہے تو طول نجاد کے ساتھ طول قد کیا ہے لازم ہے تو طول قد مراد ہے البتہ طول نجاد کا ارادہ بھی صحیح ہے وہ بھی ہو سکتا ہے بھئی آج تقسیم کر رہے ہیں کنایا کی آپ کو تین اقسام بتلائیں گے ملانا کہ کنایا کے ذریعے مطلوب اور مراد یا موصوف ہوگا یا صفت ہوگی یا نسبت ہوگی کتنی قسمیں تین قسمیں کنایا کے ذریعے مطلوب اور مراد کیا ہوگا موصوف ہوگا یا صفت ہوگی یا نسبت ہوگی یعنی اس صفت کی نسبت موصوف کی طرف کتنی قسمیں ہوئی اول سے کس کا ارادہ مطلوب کون ہوگا موصوف مانی صفت صالت نسبت پھر جس کے ذریعے موصوف کا ارادہ ہے ملانا پھر وہ یا تو معنی واحد ہوگا یا مجموعہ یعنی دیکھئے کس کا ارادہ ہم کریں گے کنائے سے موصوف کا یعنی صفت کو ذکر کریں گے اور ارادہ کس کا موصوف کا ہوگا اب یا تو ایک ہی صفت بول کر موصوف کا ارادہ کیا جائے گا یا کئی صفات بول کر ان سے کس کا ارادہ کیا جائے گا موصوف کا تو دیکھو بعض وقت ایک ہی صفت موصوف کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے اور اسی کے تو جب بھی وہ صفت بولی جائے کس کا ارادہ کرنا ممکن ہوتا ہے موصوف کا کیونکہ وہ موصوف ہی اسی ایک موصوف میں پائی جاری ہے کسی اور میں جب کسی اور میں پائی نہیں جاری تو صفت بول کر موصوف کا ارادہ بھی جائز ہے اور بعض وقت ایک صفت تو نہیں البتہ کئی صفات مل کر ایسی بن جاتی ہیں جو کسی ایک موصوف میں پائی جاتی ہیں کسی اور میں جب کئی صفات ایسی مل کر بولی جائیں تو پھر ان کے دریئے بھی کسی موصوف کا ارادہ کرنا جائز ہے جیسے مولانا آگے مثالوں کے اندر آئے گا میں پہلے ہی آپ کو بتلا دیتا ہوں بھئی یہ مجامع مجامع الازغان دیکھو کینوں کے مرکز بھئی کینوں کے جمع ہونے کی جگہ تو کینوں کا مرکز کیا ہے کینہ کہا پایا جاتا ہے بھئی دل میں تو دیکھو کینوں کے جمع ہونے کی جگہ یہ ایسی صفت ہے جو ایک ہی موصوف میں پائی جاری ہے کسی اور میں تو یہاں مجامع الازغان بول کر کنایا کریں گے کس سے مولانا ارادہ کس کا کریں گے دل کا ارادہ کریں گے تو دیکھو ایک ہی صفت کے ذریعے کیا کیا گیا موصوف کا ارادہ اور بعد اوقات صحیح صفات بولیں گے پھر اس تحساس آئے گا ایک صفت سے نہیں مثلا میں انسان کا ارادہ کرتا ہوں لیکن ایک صفت کئی صفات بولتا ہوں مثلا حیون زندہ ہے اب حیون کہا حیون کے اندر مولانا انسان بھی آ رہا ہے اور جانور بھی آ رہے ہیں اور نباتات بھی داخل ہو رہے ہیں پھر میں نے دوسری صفت بولے مستوی القام سیدھے قد والا اب باقی جانور تو خارج ہو گئے لیکن خجور وغیرہ کا درق ابھی بھی شامل کیونکہ وہ زندہ بھی ہے اور سیدھے قدو قامت والا بھی ہے پھر میں نے ایک تیسری صفت ملائی عریض الازخار چوڑے ناخنوں والا اب یہ مولانا اب صرف چوڑے ناخنوں والا میں کہتا ہے تو اس میں مثلا گھوڑا بھی داخل تھا بھئی لیکن جب یہ تین صفات ملیں زندہ بھی ہو سیدھا قد بھی ہو اور ناخن بھی چوڑے ہو اب تین صفات کے مجموعہ صرف کس کے اندر پائے جاتا ہے صرف انسان کے اندر تو ان کے ذریعے میں کنایا کرتا ہوں کس سے انسان تو دیکھو یہ ایسا کنایا ہے جس کے ذریعے مطلوب کون ہے صفت ہے یا موصوف ہے مولانا موصوف صفات ذکر کر رہا ہوں اور مطلوب کون اسی طرح مجامع الافغان بور رہا ہوں اور مراد کون موصوف یعنی دل ہے بھئی تو سمجھ میں آئے بھئی تو کنایا تین قسم پر ہے یا اس سے ارادہ موصوف کا ہوگا یا ارادہ صفت کا ہوگا یا ارادہ نسبت کا ہوگا اور وہ جس کے ذریعے ارادہ موصوف کا ہو یا تو وہ معنی واحد کے ذریعے ہوگا یا یعنی ایک صفت کے ذریعے موصوف کا ارادہ کیا جائے گا یا کئی صفات کے ذریعے موصوف کا ارادہ کیا جائے گا وَهِيَ اَيْلْ كِنَایَةُ سَلَا سَتُ اَقْسَامِن اور کنایا جو ہے تین قسم پر ہے جی اَيْلْ كِنَایَةُ زمیر کا مرجع بتلا دیا ہیا زمیر راجعہ ہے کنایا کو الْأُولَ دیکھئے یہ مطن ہے الْأُولَ مطلوبُ بِهَا غَيْرُ صِفَتٍ پہلا وہ جس کے ذریعے مطلوب کیا ہو غیرِ صفات اور غیرِ نسبت ہو مالانا غیرِ صفات اور غیرِ جس سے کون مراد ہے مالانا موصوف تو دیکھو الْأُولَ کہا الْأَوَل کہنا چاہیے تھا کیونکہ تین قسم پر ہے قسمِ اول وہ ہے جس کے ذریعے ارادہ کس کا ہوگا موصوف کا ہوگا تو انہوں نے الْأُولَ کہا علامت افتادانی بتلا رہے ہیں کہ الْأَوَل مذکر کہنا چاہیے تھا مونس کیوں کہا کیونکہ یہ قسم کس کی ہے کنایا کی تو یہ قسم عبارت ہے کنایا سے اور کنایا مونس تو لہذا الْأُولَ ابھی کیا لے آئے مونس لے آئے وَتَانِسُحَا بِعْتِبَارِ كَوْنِهَا عِبَارَةً عَنِ الْقِنَایَةِ اور اس کی جو تانیس ہے مولانا یہ کس اعتبار سے ہے کہ یہ کنایا سے عبارت ہے مولانا یہ قسم الْمَطْلُوبُ بِهَا غَيْرُ صِفَتٍ وہ کنایا وہ قسم جس کے ذریعے مطلوب جو ہو غیرِ صفت ہو وَلَا نِسْبَتٍ اور غیرِ نِسْبَتْ ہو مولانا یہ اللہ مولانا زائدہ ہے آپ نے پڑھا ہے غیرِ الْمَغْبُوبِ عَلَيْهِمْ مَلَدْ وَعَلِين میں جیسے اللہ کیا ہے زائدہ ہے جس کے ذریعے نہ تو صفت کا ارادہ اور نہ ننسفت کا فَمِنْ هَا اَيْفَمِنَ الْأُولَى پس پہلی قسم میں سے مَا هِيَ مَعْنَنْ وَاحِدٌ وہ ہے جو کیا ہو مَعْنَئِ مَعْنَئِ وَاحِد کا مَعْنَئِ یعنی وَاحِد یہاں مولانا مرقب کے مقابلے میں آ رہا ہے تصنیع اور جمع کے مقابلے میں نہیں اس لئے کہ آگے مَجَامِعُ الْأَزْغَانَ آ رہا ہے دیکھو جمع کا لفظہ آ رہا ہے تو مَعْنَئِ وَاحِد اسے کیا مراد ہے کہ مرقب نہ ہو مَعْنَئِ مَعْنَئِ یعنی مثال کے طور پر اتفاق ہونا یعنی اتفاق ہونا ایسا دیکھو آپ اردو میں بھی کہتے ہیں پھر اتفاق ایسا ہوا یعنی اس طرح ہوا یعنی اس طرح یعنی ایسا ہو جائے مَعْنَا صفت کا ایک صفت کا کئی بہت سی صفات میں سے ایک صفت کا اختصاص ہو جائے بھی مَعْنَئِ کسی معین موصوف کے ساتھ ایک صفت کا اختصاص ہو جائے پھر توس کرو تلکہ صفت اوپس ذکر کیا جاتا ہے اس ایک صفت کو لِيُتَوَسْفَلَ بِحَا إِلَى ذَلِقَ الْمَوصُوفِ تاکہ پہنچا جائے اس کے ذریعے بھئے ایک صفت بہت سی صفات ہیں لیکن ایک صفت ایسی ہے جو خاص ہو گئی کس کے ساتھ اور کسی کی اندر پائی تو اس ایک اس کو ذکر کر کے موصوف تک پہنچا جاتا ہے کہ قول ہی جیسے اس شیر کے اندر ہے الظاربین بکلی ابيض مقظم وَتَاعِنِينَ مَجَامِعَ الْأَضْغَانِ الظاربین منصوب ہے مولانا بنابر مدہ کے بھئے منصوب امدح الظاربین امدح الظاربین تو الظاربین بکلی ابيض مقظم مقظم یا مقظم بھئی مقظم یا مقظم کاٹنے والی تلوار بھئی تیز تلوار مقظم کہتے ہیں اس کو مولانا مقظم اسم آلہ بھئی تیز کاٹنے والی تلوار تو ضرب لگانے والے ہر میں تعریف کرتا ہوں ضرب لگانے والے ہر تیز سفید تلوار کے ساتھ وَتَاعِنِينَ تَاعِن کس کو کہتے ہیں والا نا نیزہ مارنا اور نیزہ مارنے والے میں تعریف کرتا ہوں نیزے مارنے والوں کی کہاں پر بھئی ضرب لگانے والے اور نیزہ مارنے والے ہیں مَجَامِعَ الْأَضْغَانِ کہاں پر کینوں کے مراکز پر المخزم القاطع مخزم کس کو کہتے ہیں قاطع کاتنے والے چیز مولانا تلوار کاتنے والی تلوار وَالزِغَن اور زِغَن کس کو کہتے ہیں اَضْغَانَ آیا تھا الْحِقْد مولانا حِقْد کس کو کہتے ہیں کینے کو وَمَجَامِعُ الْأَضْغَانِ مَعْنًا وَاحِدٌ اور مَجَامِعُ الْأَضْغَانِ ایک مانع ہے یعنی مولانا کئی اجناب سے مرکز اور میں نے آپ کو بتایا تھا مانع واحد کا مانع کیا ہے کس کے مقابلے میں یہ آ رہا ہے مرکز تصنیہ یا جمع کے نہیں کہ آپ کہیں یہاں تو جمع آ رہا ہے اور آپ نے مانع واحد کہا تھا ایک مانع ہے یعنی ایک جنس ہے کنائت نانی القلوبی اور کنائع ہے کسے دلوں سے وَمِنْحَا اور دوسری قسم وہ ہے مَاہِيَ مَجْمُوع مَعَانِن جو مَعَانِ کے صفات کا مجموعہ ہو بِأَنْيُوْخَذَ صِفَتٌ یا بِأَنْتُوْخَذَ صِفَتٌ جی کہ ایک صفت کو لیا جائے فَتُنْزَمُو یہ مولانا فَتُوْزَمُو ہونا چاہیے مولانا فَتُوْزَمُو صحیح نہیں مولانا فَتُوْزَمُو فَتُوْزَمُو الٰ لازم آخرہ ملایا جائے اس ایک صفت کو دوسرے لازم کے ساتھ دیکھو میں نے کیا کہا تھا حَيُّن ایک صفت لی مُسْتَبِقْ قَامَت دوسری صفت لی عَرِضُ الْعَذْفَار تین صفات لی مولانا یہی بات کریں بھی اَنْيُوْخَذَ صِفَتٌ ایک صفت کو لیا جائے فَتُوْزَمُو الٰ لازم آخرہ تو اس کے ساتھ ملائے جائے دوسرے بھئی صفت اور لازم ایک معنی ہے صرف تفانون کے لیے لفظ بدل دیئے سمجھ میں آئے کیونکہ صفت بھی موصوب کے ساتھ کیا ہوتی ہے لازم ہوتی ہے کہ ایک صفت کو لیا جائے اس کے ساتھ دوسری صفت ملائی جائے وآخرہ اس کے ساتھ تیسری صفت ملائی جائے لِتَصِيرَ جُمْلَتُوْحَا تاکہ مجموعہ جو ہے وہ ہو جائے مختص فتن بھی موصوب ان کسی موصوب کے ساتھ خاص ہو جائے پَيُتَوَسَّلُ بِذِكْرِحَا پس پہنچا جائے اس صفات ان صفات کے ذکر کے ساتھ الیہی کس کی طرح موصوب کی طرح پہنچا جائے قَوْلِنَا قِنَایَةً عنِ الْإِنسَانِ جیسے ہم انسان سے قِنَایہ کرتے ہوئے کہتے ہیں حَيُّن مُصْتَوِلْقَامَتِ عَارِيضُ الْعَزَفَارِ وَتُسَمَّا حَذِهِ خاصتا مرقبتا اور اس کو خاصتا مرقبہ کہتے ہیں مولانا اس لیے کہ کئی صفات مرقب ہوئیں پھر کیا بن گیا یہ خاصتا بن گیا کیا بن گیا یہ تین صفات اب کسی اور میں نہیں پائی جا رہی ہیں اب اختصاص آ گیا اگر ایک یا دو ہو تو پھر اختصاص نہیں رہتا مولانا اور وہ پہلی کو کیا کہتے ہیں مولانا خاصتا ہے بسیطہ کہتے ہیں ایک ہی صفات مجامع الافغان خاص تھی کس کے ساتھ قلوب کے ساتھ وَشَرْتُهُمْ شرط کیا ہے ان دو کنائے کی بھئی بھئی اس کنائے سے مطلوب کون ہے موصوب اور کبھی ایک صفات کے ذریعے پہنچا جاتا ہے اور کبھی صفات کے ذریعے کہتے ہیں شرط ان دونوں کنائے کی الافتصاص بالمقنیانہو کے اختصاص ہونا چاہیے ان کا کس کے ساتھ مقنیانہو کے ساتھ اختصاص ہوگا تو صفات بول کر کس کا ارادہ ہو سکے گا موصوب اگر اختصاص ہی نہیں یہ صفت کئی چیزوں میں پائی جا رہی ہے تو پھر آپ یہ صفت بول کر کوئی ایک موصوب مراد لے سکتے ہیں نہیں لے تو لہذا اختصاص ہے ان کے مقنیانہو کے ساتھ یعنی جس سے کنائے کیا ہے اس موصوب کے ساتھ ان کا اختصاص ہونا چاہیے لِحصول الانتقال تاکہ کیا حاصل ہو انتقال اس صفت سے کس کی طرح موصوب کی طرح وَجَالَتْسَقَاكِ اچھا علامہ سکاکی نے ان کے پھر نام رکھے ہیں بھئی ایک کیا تھا کبھی ایک صفت کے ذریعے موصوب تک پہنچا جاتا ہے اور کبھی کئی صفت جو ایک کے ذریعے پہنچا جاتا ہے اس کا نام علامہ سکاکی نے قریبہ رکھا کیا رکھا ہے کہتے ہیں اس لئے کہ اس کیش میں آسانی سے موصوب کی طرف انتقال ہوتا ہے کئی صفات کو ملانا اور دوسری کا نام انہیں بعیدہ رکھا ہے کیونکہ اس میں کیا کرنا پڑتا ہے کئی صفات کو ملانا پڑتا ہے تو وہ ذرا مشکل ہے مولانا کئی صفات کے بعد آت کیا کریں گے ان کو ترکیب دیں گے اور پھر غور فکر کریں گے اور پھر کس تک پہنچیں گے موصوب جبکہ اس ایک میں آسانی سے پہنچا جائے گا وَجَعَلَتْ سَقَّاكِيُ الْأُولَى مِنْهُمَا اور بنایا ہے علامت سقاکی نے ان دونوں میں سے پہلے کو پہلا کون سا تھا کہتے ہیں آنی ماہی مانن واحدن یعنی جو کہ مانعے واحد تھا اس کو کیا بنایا ہے قریب تنقریبہ بنایا ہے یعنی اس کا نام قریبہ رکھا ہے بمانے سہولت الماخذی کس معنی سے ماخذ کے آسان ہونے کے اعتبار سے یعنی جو بھی اس کو لانا چاہے بڑی آسانی سے ذکر کر سکتا ہے کیونکہ ایک صفت کو لانا پڑے گا کئی صفات کو وَلْإِنْتِقَالِ اور نیز اس میں سہولت ہے انتقال کے اندر فیہا لِبَسَا بِہا کہ یہ کیا ہے بسیط ہے اِمْرَقَبْ نہیں وَاسْتِغْنَائِهَا عَنْ لَظَمِّ لَازِمٍ اِلَى آخَرَا اور یہ بے پرواہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور لازم کو ملایا جائے وَتَلْفِقٍ بَيْنَهُمَا اور یہ بے پرواہ ہے کہ ان دونوں میں کیا کی جائے تلفیق کا مانت ترکیب مولانا کہ ان میں کیا کیا پیدا کی جائے ترکیب کی ضرورت ہی نہیں مولانا آپ نے مجامع الازغان کہا اور صفات کو ملانے کی ضرورت ہے نہیں بس ایک ہی کافی ہے کوئی ترکیب وغیرہ اور ثانیہ کو کیا قرار دیا انہوں نے بعیدہ قرار دیا بخلاف ذالکہ وہ اولہ کی کیا ہے خلاف ہے کہ اس میں ماخص کی سہولت نہیں انتقال بھی جلدی نہیں ہوتا اور اس کے اندر کیا کرنا پڑتا ہے اور لوازم کو ساتھ ملانا پڑتا ہے ایک بعیدہ آگے بھی آ رہا ہے مولانا ایک کوئی علامہ سکاکی نے نام رکھا ایک قریبہ بعیدہ مصنف بھی آپ کو بتلائیں گے تو کہہ رہے ہیں یہ جو ابھی ہم نے بعیدہ ذکر کیا یہ آنے والے بعیدہ سے کیا ہے غیر ہے اس کے علاوہ ہے وَحَذِهِ غَيْرُ الْبَعِيدَةِ بِالْمَعْنَ الَّذِي سَيَجِعُ اور یہ غیر ہے اس بعیدہ سے اس معنی کے ساتھ ہے جو آ رہا ہے جی اچھا یہ کیا تھا بھئی پہلے قسم تھی کناہ کی کناہ بول کر یہ مطلوب کون ارادہ کس کا ہے دوسری قسم کون سی تھی کہ ارادہ کس کا ہو صفت کا ہو اچھا جس کے لئے اب صفت کا ارادہ ہو مولانا وہ پھر دو قسم پر ہے ایک صفت بول کر دوسری صفت کا ارادہ کیا جا رہا ہے میں طول نجات بولتا ہوں اور ارادہ کس کا ہے طول قامت کا دونوں صفات ہیں یا ایک موصوف ہے مولانا دونوں صفات ہیں تو دیکھو یہ ایسا کناہ ہے طول نجات کی جس کے ذریعے کیا مطلوب ہے صفت ہی مطلوب ہے اب درمیان میں جب ایک صفت بول کر میں دوسری صفت کا ارادہ کرتا ہوں درمیان میں واسطہ آئے گا یا واسطہ اگر واسطہ نہیں تو اس کو کہتے ہیں قریبہ اور اگر واسطہ ہے پھر کیا کہلائے گا بعیدہ کہلائے گا میں طول نجات سے ارادہ کرتا ہوں کس کا طول قامت کا درمیان میں کوئی واسطہ نہیں یہ کیا ہے قریبہ کبھی درمیان میں واسطے ہوتے ہیں مولانا مثلا میں کہتا ہوں فلان اور لفظ کیا بول رہا ہوں بڑی راکھ والا ہے درمیان میں کئی واسطے ہیں دیکھو صفت بول رہا ہوں کیا کسرت رماد والا ہونا کسیر رماد والا ہونا اور ارادہ کس کا ہے سخاوت کا ہے یا مہمان نواز ہونے کا ہے اور درمیان میں کئی واسطے بہی راکھ زیادہ ہوگی کیوں زیادہ ہوگی کیونکہ لکڑیاں زیادہ جلیں گی اور لکڑیاں کہاں زیادہ جلیں گی جہاں کھانا زیادہ ہو اور کھانا کہاں زیادہ ہوگا جہاں کھانے والے زیادہ ہوں اور کھانے والے کہاں زیادہ ہوں گے جہاں مہمان آئے اور گھر والے تو اتنے زیادہ نہیں ہو سکتے تو یقیناً وہاں کیا ہوں گے مہمان اور جہاں مہمان زیادہ آئیں گے وہ کون ہوگا سخی شخصی ہوگا اسی کے پاس آئیں گے جو چاہی نہیں پلاتا اپنے ساتھی کو اس کے پاس کون ملنے آئے گا سمجھ میں آیا تو دیکھو درمیان میں کئی واسطے آگئے تو صفات کتنی قسم پر وہ کناہ جس کی ذریعہ ارادہ کس کا ہو صفت کا ہو وہ کتنی قسم پر ہوا ایک قریبہ اور ایک قریبہ کس کو کہیں گے اس کے درمیان میں واسطہ اور بائیدہ واسطہ پھر اس قریبہ کے اندر مولانا یہ دو قسم پر ہے یا تو یہ واضحہ ہوگا یا خفیہ ہوگا بھئی ایک صفت بول کر ارادہ کا ہے دوسری صفت کا ہے واضحہ تو واضح ہوگا مولانا آفانی سے انتقال ہوگا ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف جیسے طول نجات سے کس کی طرف انتقال ہو رہا ہے یا آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا مولانا اس کو کہیں گے خفیہ قریبہ خفیہ تو قریبہ کتنی قسم پر دو قسم پر ایک واضحہ اور ایک واضحہ جس کے اندر انتقال کیا ہو آسانی اور خفیہ جس کے اندر کیا کرنا پڑے غور و فکر کرنا پڑے پھر اس کے بعد مولانا پھر تقسیم کریں گے کہ یہ جو واضحہ ہے یا یہ کیا ہوگا سازجہ ہوگا یا مشوبہ ہوگا بتصریح کس کی بات چل رہی ہے بھئی توجہ ہے سبب کی طرف بھئی کنایہ کر رہے ہیں ایک صفت بول کر ارادہ بھی کتھ کا اب اس کی کتنے قسم پر یا قریبہ یہاں قریبہ پھر کتنے قسم پر کون کون تھے واضحہ یا خفیہ پھر واضحہ کتنے قسم پر دو کون کون تھے سازجہ اور مشوبہ بھی تصریح سازجہ ہوگا یعنی سادہ جس کے ساتھ تصریح نہیں ملے ہوگی اور دوسری قسم جس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تصریح ہوگی مولانا یعنی اشارہ ہوگا موصول اکسانیت من اقسام الکنائیتی اکسانی جو اقسام الکنائیتی ہے المطوب بھی ہاتھ صفت منت صفاتی وہ ہے جس کے ساتھ ارادہ ہو صفات میں سے کسی صفت کا کل جودی والکرمی ونحو ذالکہ جیسے سخاوت وغیرہ ہے وہی ازاربانی یہ کتنی قسم پر ہے دو قسم پر ہے قریبت و بعیدت ایک قریبہ ایک بعیدہ ہے فَلِلَّمْ يَقُنِ الْإِنْتِقَالُ مِنَ الْقِنَایَةِ اِلَى الْمَطُلُوبِ بِوَاسْتَةٍ فَقَرِيبَتُن اگر انتقال کنایا سے کس کی طرح مولانا مطب کی طرح واسطے کے ساتھ نہ ہو فَقَرِيبَتُن تو یہ کیا ہے قریبہ ہے وَالْقَرِيبَتُ قِسْمَانِ اور قریبہ دو قسم پر ہے واضحة ایک واضحة ہے يَحْصُلُ مِنْحَلِ انتقالُ بِسُحُولَتِن جس سے انتقال آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے قَقَوْلِهِمْ كِنَایَةً عَنْ طَوِيلِ الْقَامَتِ جیسے کنایتاں کہتے ہیں طویل القامت سے طویل النجادُهُ کیا کہتے ہیں طویلن نجادُهُ لمبی ہے اس کی حمائل یا طویل النجادِ فلان کیا ہے طویلن لمبی حمائل والا ہے اب دیکھو دو مثالیں ذکر کھیں طویلن نجادُهُ و طویلن نجادِ تو یہ پہلی جو ہے وَالْعُولَى طویلن نجادُهُ کنایتن سازجتن پہلی جو ہے یعنی طویلن نجادُهُ یہ کنایہ ہے سازجہ خالص کنایہ ہے سازجہ و سازجہ یہ معرب ہے سادا کا ہم اردو میں کیا کہتے ہیں سادا فارسی میں بھی سادا عربی میں اسی کو بدل کر کیا بنا لیا گیا سازجہ بھی اور سازجہ بھی تو یہ سادا خالص اور معمولی کو کہتے ہیں سادا خالص اور معمولی تو یہاں خالص کے معنی میں کر لیں جس کے ساتھ تسریخ میں سے کچھ بھی ملا ہوا نہ ہو یہ پہلی قسم تھی طویلن نجادُهُ وفی ثانیتی ای طویلن نجادی اور ثانیہ جو طویلن نجاد ہے اس میں کیا ہے تسریخم کچھ نہ کچھ تسریخ ہے لِتَظَمُنِ سِفَتِ ای طویلِ زمیرہ اس لئے کہ سفت متضمن ہے سفت کون بھئی طویل متضمن ہے کس چیز کو زمیر کو الراجع اللہ الموصوفی جو راجع ہے کس کو موصوف اچھا یہ ترکیب کی بات آگئی پہلے بھئی ترکیب آپ کو بتلاوں بھئی یاد رکھو ذاقتہ مولانا دارہ چودہ سیغے ہیں پلوے ماضی مزارے وغیرہ تو ان چودہ سیغوں میں سے صرف دو سیغے ایسے ہیں جن کا فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے باقی سب کے اندر فائل ہمیشہ ضمیر ہوگی زارابا یزریبو زارابا زارابا زارابو زارابا مولانا دیکھو ایک ہے زارابا اس کا فائل کیا سکتا ہے آگئے اس میں ترکیب آتی بھی ہے یا نہیں مولانا پریشان تو نہیں دیکھو ایک پہلا سیغہ ہے زارابا واحد مذکر غائب کا اس کا فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے اور ضمیر بھی ممکن ہے اسی طرح ایک چوتھا سیغہ ہے زارابا اس کا فائل بھی کیا سکتا ہے اس میں ظاہر آ سکتا ہے اور ضمیر بھی آ سکتی ہے باقی جتنے سیغے جب عبارت کے اندر آ جائیں آنکھیں بند کر کے سمجھ جائیں مولانا کہ یہاں آگے اس کا فائل اس میں ظاہر نہیں آ سکتا انہی کے اندر ضمیر ہوگی مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں زید نے پٹائی کی کیا کہیں گے زارابا زیدن اور اگر زارابا آئے پھر فائل کون ضمیر کون سی ضمیر کون سی بھئی امار ضمیر نہیں مولانا وہ تو بچوں والی باتیں تھی شروع میں آپ کو سمجھانے کے لئے علف یہ جو آپ کو سات نظر آرہا ہے یہ کیا ہے تصنیہ کی ضمیر ہے زارابا اس کے اندر کیا ہے مولانا یہ وہ ضمیر ہے مولانا یہ ہم سے ہم ویسے بیر کر رہتے ہیں الگ سن جانے کے لئے یہاں کیا ہے فائل وہ زارابت اس کے اندر مولانا نہیں بھئی یہ زارابت کے اندر تا جو ہے یہ تانیس کی علامت ہے یہ فائل نہیں تانیس کی علامت ہے اس لئے کہ آپ کہتے ہیں زارابت ہند نے کہہ کی پٹائی کی اگر یہ تا فائل ہوتی تو پھر آگے ہند نہیں آسکتا کیونکہ ایک فیل ہے اور دو فائل اس کے آرہے ہیں ایک فیل کے دو فائل نہیں آسکتے لہذا معلوم ہوا یہ تا تانیس کی ہے فائل نہیں اسی طرح آگے کون سا سیغہ ہے زارابت اس کے اندر علامت ہے اور پھر زاراب نہ اس کے اندر کون فائل نون ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یاد رکھو جو پہلا اور چوتھا سیغہ ہے زارابت اور زارابت ان کا فائل آگے اس میں ظاہر آسکتا ہے نہیں ضمیر بھی ممکن ہے ان کے اندر باقی جتنے سیغے ہیں ان سب کے اندر ہمیشہ کیا ہوگا فائل کون ضمیر ہوگی یہ بات سمجھ میں آئی بھئی آپ دیکھ یاد رکھو فائل جب بھی اس میں ظاہر آئے گا فیل کو ہمیشہ واحد لائیں گے فائل جب بھی اس میں ظاہر آئے گا فیل کو ہمیشہ کیا لائیں گے واحد لائیں گے میں کہتا ہوں زید نے پٹائی کیا کہیں گے میں کہتا ہوں دو زید تھے انہوں نے پٹائی کی کیا کہوں گا زراب زید آنی زراب کو مفرد ہی لے کر آئیں گے کیونکہ فائل کیا ہے آگے اس میں ظاہر آ رہا ہے میں کہتا ہوں کئی زید تھے انہوں نے پٹائی کی کیسے کہوں گا زراب زید زراب ہمیشہ کیا رہے گا واحد تو جاد یاد رکھو زابطہ اگر عبارت میں فیل مفرد واحد مذکر یا واحد مونس غائب یہ دو سیغے آ جائیں تو پھر آپ آگے مزید غور کریں کہ فائل کہیں آگے اس میں ظاہر آ رہا ہے یہ اسی کے اندر تو یہ دو فیل ایسے زراب اور زراب کے اندر تو ممکن ہے ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور آگے فائل اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے لیکن ان دونوں کے علاوہ کوئی اور سیغہ آ جائے تو پھر تو غور کرنے کی ضرورت ہے فورا آپ سمجھ جائیں کہ اس کے اندر فائل ضمیر ہی ہے آگے اس میں ظاہر نہیں آ سکتا تو دیکھئے میں کہتا ہوں دو زید ہیں انہوں نے پٹائی کی تو یہ کہنا غلط ہے زاراب از زیدانی کیوں اسی طرح میں کہتا ہوں کئی زید ہیں انہوں نے پٹائی کی زاراب از زیدانی یہ کہنا کیا ہے کیوں غلط ہے مولانا فائل کیا رہا ہے اس میں ظاہر آ رہا ہے بھئی دو اسم دوی قسم پر ہے یا ضمیر ہوگی یا اس میں ظاہر ہو تو آگے فائل اس میں ظاہر ہے زیدان جب آ رہا ہے تو فیل کو کیا ہونا چاہیے تھا واحد ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئی بھئی توجہ ہے سبب کی طرح یا نیند آ رہی ہے خاموش رٹھیں اب دوسری بات یاد رکھیں جیسے فیل معروف کس کو چاہتا ہے فائل کو فیل مجھول کس کو چاہتا ہے نائف فائل کو چاہتا ہے اسی طرح یاد رکھو اس میں فائل وہ بھی کس کو چاہتا ہے فائل جیسے مولانا زارابہ کسی نہ کسی کو رفع دے گا کبھی وہ سلیئے بات بتا جیسے مولانا فیل معروف فائل چاہتا ہے فیل مول کیا چاہتا ہے اسی طرح اس میں فائل ذارب یہ بھی کس کو چاہتا ہے فائل کو چاہتا ہے صفت مشبہ شریف قویل یہ کس کو چاہتی ہے فائل کو چاہتی ہے اس میں تفضیل یہ بھی کس کو چاہتا ہے فائل کو چاہتا ہے جب کہ اس میں مفعول یہ کس کو چاہتا ہے نائف فائل تو جیسے فیل معروف فائل کو چاہتا ہے اس میں فائل کس کو چاہتا ہے فائل جیسے فیل مجھول نائف فائل کو چاہتا ہے اسی طرح اس میں مخبول بھی کس کو چاہتا ہے نائف فائل کو چاہے گا بھئی کبھی ایسا ہو سکتا ہے عبارت کے اندر زارابہ آ جائے اس کا کوئی فائل نہ آئے یہ نہیں ہو سکتا اسی طرح عبارت میں کبھی اس میں فائل یا صفت مشبہ وغیرہ آ جائیں اور ان کا فائل ایسا نہیں ہو سکتا جب بھی صفت کا سیغہ آئے گا ساتھ اس کے کون آئے گا فائل یا نائف فائل آئے گا جب بھی فیل عبارت میں آجائے یا تو اس کا فائل آئے گا اسی طرح جب بھی اس میں فائل اس میں مخورد صفت مشبہ اس میں تفضیل وغیرہ عبارت میں آجائیں تو ہمیشہ ان کا کیا آئے گا فائل آئے گا یا نائف فائل آئے گا مولانا یہ بات سمجھ میں آ گئی بھئی آپ جیسے دیکھو مولانا زہرابہ کے اندر کبھی فائل کون تھی ضمیر اور کبھی اس کا فائل کون اس میں ظاہر زوریبہ کے اندر نائف فائل کبھی کون ضمیر اور کبھی کبار زوریبہ زہد ان کا بھی کیا بنے گا اس میں ظاہر نائف فائل بنے گا اسی طرح صفت کے اندر بھی یاد رکھو مولانا کبھی اس فائل کون ہوگا ضمیر ہوگی اور کبھی کیا ہوگا اس میں ظاہر ہوگا یہ بات سمجھ میں آ گئی بھئی جیسے فیل کے لئے فائل ضمیر اور اس میں ظاہر آ سکتا ہے جیسے فیل کے لئے نائف فائل ضمیر اور اس میں ظاہر دونوں آ سکتے ہیں اسی طرح صفت کے سیغہ جو ہے اس کے لئے فائل یا نائف فائل جو ہے ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے یہ بات دیس سمجھ میں آ گئی بھئی معلوم ہوا جب بھی فیل معروف آئے گا وہ فائل چاہے گا جب بھی صفت آئے گی وہ بھی کس کو چاہے گی اس میں فائل آئے گا وہ کس کو چاہے گا اگر اس میں مفہول آئے گا وہ کس کو چاہے گا صفت ہے مشبہ آئے گی وہ کس کو چاہے گی فائل کو چاہے گی یہ بات بھی سمجھ میں آ گئے اب ترکیب ذرا تھوڑی سی بتلا ہوں آپ کو زیدن قائمون کیا ترکیب کریں گے مولانا زیدن مقتدہ قائمون اس کے یہ تو خلاصہ ترکیب ہے مکمل ترکیب نہیں مولانا زیدن مرفو لفظان مقتدہ قائمون سیغہ قائمون کون سا سیغہ ہے اس میں فائل اور یہ بھی ضربہ کی طرح ہے اور جب بھی یہ آ جائے گا یہ کس کو چاہے گا قائمون کے اندر کون سی ضمیر ہوا ضمیر اور یہ ہوا ضمیر کس کو راجے کون قائم ہے زید تو یہ راجے ہے کس کو زید کو قائمون سیغہ اس میں فائل ہوا ضمیر اس کے اندر جو راجے ہے زید کو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر یہ قائمون جملہ ہے یا شب جملہ ہے بھئی شب جملہ اس لئے کہ جیسے جملے کے اندر فائل آتا ہے اس کے لئے بھی کیا آ گیا فائل آ گیا اس لئے یہ جملہ تو نہ بنا لیکن کیا ہوا شب اسی طرح میں کہتا ہوں ترکیب کرو بھئی زیدن طویلون زیدن مرکول افضان مقتدہ طویلون سیغہ اس میں صفت مشبہ اس کے اندر ہوا ضمیر اس کے اندر فائل جو کس کو راجے زید کو راجے صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مقتدہ خبر مل کر بھئی ترکیب مشکلہ آسان ہے بڑی آسان ہے دعا کریں کچھ وقت مل جائے تو دس پندرہ دن بھی مل گئے بہت ہیں انشاءاللہ بہت ہو جائے گی اس میں اچھا تو یہ ترکیب ہوئی ہاں جیسے مولانا آپ کو میں نے بتایا تھا فیل کے لیے ضربہ کے لیے فائل ہوا ضمیر ہوتی ہے لیکن کبھی کبھار کیا جاتا ہے انسی طرح صفت کے لیے بھی کبھی فائل اس میں ظاہر آجاتا ہے میں کہتا ہوں زیدن طویلن نجادوہو زیدن طویلن دیکھو طویلن کیا صفت کا سیغہ ہے اور یہ کس کو چاہتی تھی فائل کو لیکن اب میں نے کیا کیا فائل آگے اس میں ظاہر لیا ہے نجادوہو زید کے لمبی ہے اس کی ہمائل تو لمبی کون ہے ہمائل دیکھو اگر ہوا ضمیر زید کو لوٹا ہوں تو معلوم ہوا لمبا کون لیکن میں نے تو ہوا ضمیر رکھی نہیں بلکہ اس کا فائل کون ہے اس میں ظاہر آ رہا ہے مولانا تو لمبی کون ہمائل لمبی ہے اب ترکیب کریں مولانا ایک اور ذاتہ بھی چلو ترکیب کا یاد رکھیں جس اسم کے آخر میں ضمیر متصل آجائے کیا ذاتہ جس اسم کے ساتھ ضمیر متصل آجائے آنکھیں بند کر کے مضا مضا فیلے کی ترکیب کرنی ہے آپ نے اب نجاد فیل ہے یا اسم ہے اسم ہے اور اس کے ساتھ کیا آ رہی ہے ہاں ضمیر کیا ترکیب کریں گے مضا مضا فیلے ہمیشہ یاد رکھیں تو زیدن طویلن نجادوہو زیدن سیغا زیدن مرفو لفظان مبتدہ طویلن صفت مرفو لفظان صفت مشبہ ترکیب بھی توجہ ہے طویلن مرفو لفظان صفت مشبہ نجادو مرفو لفظان مضا فیلے آز امیر مجرور محلن مضا فیلے مضا مضا فیلے مل کر طویل کے لئے فائل صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ترکیب آئی کے نہیں آئی مالانا آسان ترکیب بڑی آسان ہے تھوڑی توجہ کریں دعا کریں دس دن مل جائیں انشاءاللہ بہترین ترکیب آپ کرنے لگیں تو دیکھو زیدن طویلن نجادوہود ترکیب زیدن مقتدہ اور طویلن نجادوہود کی تو دیکھو یہ تھا طویل کے طویل کے اندر فائل زمین ہے یا اس میں ظاہر ہے اس میں ظاہر ہے کیا آ رہا ہے اچھا اس کو ذرا بدلتے ہیں مولانا کیا کرتا ہوں زید کی ایک ہمائی لمبی نہیں میں کہتا ہوں زید کی دو ہمائی لمبی ہیں مولانا کیا کہوں گا زیدن طویل تصنیہ لانا چاہیے طویلہ طویلانی تصنیہ کیا ہے طویلانی طویل ان کی تصنیہ طویلانی آگے کیا ہے مولانا اس میں ظاہر کیا تھا نجا بھئی نجار کی بھی تصنیہ بناو نجادانی تصنیہ اور اس کی اضافت کرو ہا زمیر کی طرف اور اضافت کی صورت میں نون کیا ہے تو کیا بنے گا نجادا زمیر کو نہیں تصنیہ کیونکہ زید کی زید کی بات کرو زیدن طویلانی نجادا نجادا حبارت سمجھ میں آ رہی ہے غور کرنا بھئی آپ نے مجھے بتلانا زیدن طویلانی نجادا ہو اچھا ترکیب کریں اب پھرو بھئی کون کرے گا بھئی آسان ترکیب جے کرو بھئی زیدن طویلانی آسان ہے بھئی جے زیدن مرکو لفظاً مبتدہ تصنیہ مرکو لفظاً صفت ہے مشبہ جے نجادا مرکو لفظاً مبتدہ بھئی مرکو ہے نا فائل بننا ہے یا نہیں اس نے اور فائل کیا ہوتا ہے جے مجرور محلن حاضر امیر چونکہ مبنی ہے اور مبنی کا اعراض کیا ہوتا ہے محلن ہوتا ہے مجرور محلن مضافون علیہ جے مضافلے مل کر فائل کس کے لئے سویلانی کے لئے جے صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر اچھا بھئی آپ کا کیا خیال ہے یہ جملہ صحیح ہے یا اس میں کوئی خرابی ہے کیا خرابی ہے کیا نہ چاہیے اس کو کیوں بھئی کیوں شابہ دیکھا ابھی میں نے ذاتہ بتایا تھا جب اس میں ظاہر آگے فائل آ رہا ہو فیل ہمیشہ کیا ہوتا ہے واحد اسی طرح صفت کا فائل بھی اس میں ظاہر آ رہا اور صفت ہمیشہ کیا رہے گی آپ اگرچہ نجاداہوما تصنیہ ہے لیکن ہے کیا اس میں تو جب طویل کا فائل اس میں ظاہر آ رہا ہے تو طویل کو کیا رہنا چاہیے مفرد ہی رہنا چاہیے اس کو تصنیہ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے لہذا کیا کہنا چاہیے زیدن طویلن نجاداہو اسی طرح جمع میں کیا کہوں گا زیدن سویلن انجاداہو سمجھ میں آیا بھئی یہ بات سمجھ میں آگئی لیکن اگر میں یوں کہوں تو دیکھئے زید سے کوئی اثر نہیں پڑتا میں کہتا ہوں از زیدانی یا چھوڑو تصنیہ کی طرف نہ جائے بھی تو مولانا معلوم ہوا یہ جو طویلن ہے اس کو مفرد لائیں گے تصنیہ لائیں گے جمع لائیں گے کسے اعتبار سے اس کے فائل کے اعتبار سے کس کے اعتبار سے اگر فائل ضمیر ہے تو اس کے مطابق واحد تصنیہ اور جمع اور اگر فائل اس میں ظاہر ہے تو یہ طویل ہمیشہ کیا رہے گا مفرد ہی رہے گا یہ بات سمجھ میں آگئی بھئی ہمیں کہتا ہوں زیدن طویلن تصنیہ بھئی دو زید لمبے ہیں میں کیا کہوں گا از زیدانی طویلانی یا طویلن جے آگئے اس میں ظاہر کوئی آ رہا ہے نہیں آ رہا معلوم ہوئے اس میں طویل میں فائل کون زمیر اور جب زمیر کس کو لوٹ رہی ہے اور زید جب تصنیہ ہوگا تو زمیر بھی کون سے لوٹانی پڑے گی لہذا از زیدانی اور از زیدونہ سیبالوں بھئی از زیدونہ سیبالوں عبارت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو دیکھئے اب انہوں نے کہا اب آؤ کتاب پر مولانا انہوں نے کہا طویلن نجادہو دیکھو طویلن صفت مشبہ ہے نجادہو اس کے لئے کیا بن رہا ہے فائل بن رہا ہے معلوم ہو طویلن کے اندر کوئی زمیر اسی طرح آگے آ رہا طویلن نجادی طویل مضاف ان نجادی مضافون اس صورت کے اندر مولانا طویل نے کسی کو رفع دیا فائل اس کا آیا اور فائل تو اس کے لئے چاہیے معلوم ہو طویل کے اندر کیا ہے زمیر ہے طویل کے اندر کیا ہے زمیر ہے تو طویلن نجاد اس طویل کے اندر کون سے فائل کون ہے مولانا ہوا ضمیر ہے تو دیکھو پہلے کے اندر کوئی ضمیر نہیں اس کو کہا سازجہ ثانی کے اندر ضمیر ہے جو کس کی طرف لوٹ رہی ہے موصوف کی طرف لہذا اس میں کچھ نہ کچھ تصریح ہے کچھ نہ کچھ دیکھئے اب یہی بات علامہ تختزانی بتلائیں گے آپ کو جو میں نے ذاکتے بتلائیں ان کو مد نظر رکھنا بات سمجھ میں آئے گی اس کو کیا کہتے ہیں کنایتن سازجہ یہ کنایہ سازجہ ہے اس کے ساتھ کوئی تصریح میں سے کچھ نہیں ملا ہوا اور ثانی جو تھا اس کے اندر تصریح کچھ نہ کچھ کیا ہے تصریح ہے لتظمن صفت اس لئے کہ صفت متوزمین ہے کونسی صفت بھئی آئیت طویل طویل کی صفت متوزمین ہے کس چیز کو مارانا از زمیر کس کو بھئی طویل ان نجات کے اندر کیا ہے زمیر ہے کیونکہ اس نے آگے کسی کو رفع نہیں دیا اور اس کے لئے تو کوئی نہ کوئی فائل چاہیے اس کے بعد تو مضافن علے آ رہا ہے ان نجات کیا ہے مضافن علے ہے فائل نہیں ہے اس کا اور فائل چاہیے تو اس کے اندر ضمیر ہوگی تو اس کے اندر ضمیر ہے الراجعہ الی الموسفوفی جو راجعہ ہے کس کی طرف موسفوف کی طرف ضرورت اختیار جہا الی مرفوع مسند علیہی اس لئے کہ یقینی طور پر یہ محتاج ہے ایک مرفوع کی طرف جو کیا ہونا چاہیے بھئی فائل کس کا محتاج مسند علیہ اسی طرح ضمیر بھی کس کی محتاج مسند تو یہ بھی یقینی طور پر محتاج ہے ایک مصنع دلے کی اس لئے اس کے اندر ایک ضمیر ہے فَيَشْتَمِلُ عَلَىٰ نَوْحِتْ نَوْعِ تَفْرِحٍ بِسُبُوتِ طُولِ لَهُ تو دیکھو میں نے کہا زَيْدٌ طَوِيلٌ نَجَادُهُ زَيْدٌ طَوِيلٌ اس طویل کے اندر کوئی ضمیر ہے نہیں کیونکہ نجاد ہو آگے خود اس کا لیکن جب میں نے کہا زَيْدٌ طَوِيلٌ نَجَادِ اب اس طویل کے اندر کیا ہے زمیر ہے اور یہ زمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے زَيْد کی طرف تو گویا زَيْد کے لیے طول کا ثبوت کسی نے کسی درجے میں آ رہا ہے ملمور طویل کس کی صفت ہے زَيْد کی صفت ہے نا کیونکہ اس کے اندر زمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف زَيْد کی طرف تو کچھ نہ کچھ تصریح ہو گئی پوری طرح تصریح تو نہیں ہوئی در اصل تو یہ نجاد ہی کی صفت ہے طول طویل النجاد کے کیا معنی لمبے حمائل والا طویل النجاد لمبے حمائل والا لیکن نحوی اعتبار سے طویل صفت مشبہ ہے اور صفت مشبہ کے لیے کیا چاہیے فائل چاہیے اور وہ فائل اس کے اندر کیا ہے زمیر ہے جو کس کی طرح لوٹ رہی ہے زَيْد کی طرح معلوم ہو زَيْد کے لیے طویل کا ثبوت ہو رہا ہے زَيْد کے لیے طویل کا یعنی زَيْد کے لیے طویل ہونے کا ثبوت ہے یعنی زید کے لئے طول کا ثبوت ہے زید کے لئے طویل کون ہے ہوا کون زید کے لئے طول کا ثبوت آیا یعنی آیا تو کچھ نہ کچھ تصریح ہو گئی حق کی نہ آیا لیکن پسی نہ کسی درجہ میں کیا آ رہی ہے زید کے لئے طول کا ثبوت آ رہا ہے کیونکہ طویل کے اندر زمین لوٹ رہی ہے کس کی طرح زید فَيَجْتَمِلُ عَلَىٰ نَوْعِ تَصْرِحِن لہذا یہ مشتمل ہے ایک گونہ تصریح ایک قسم کی تصریح پر بھی ثبوت ایک طول تصریح کس بات کی کہ طول ثابت ہے کس کے لئے محصوب کے لئے وَلَا دَوَا دَلِيْرُ وَعَلَا تَظَمُّنْ ہی زمیرہ اور اس بات کی دلیل مولانا کی یہ زمیر کو متضمن ہے اَنَّا کا تَقُولُ آپ یوں کہتے ہیں ہندن طویلتن نجادی ہند کیا ہے لمبی حمائل والی ہے ترکیب کریں مولانا ہندن مرفو لفظن مقتدہ طویلتن صفت طویلتن مرفو لفظن مضاف اَنَّا جَادِ مضاف یہ تو مضاف علیہ بھی بن رہا ہے اور طویل کیلئے کیا چاہیے مولانا فائل اور فائل تو عبارت کی اندر آیا معلوم وہ طویلتن کے اندر ہی زمیر ہے جو کس کو لوٹ رہی ہے ہند کو تو مضاف مضاف صفت اسم فائل صفت مشبع اپنے فائل اور مضافن علیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں وَالزَيْدَانِ طَوِيلٌ نَجَادِ یہ تو یہاں والا نا قاطب کی غلطی ہے یہ اصل میں زَيْدٌ طَوِيلٌ نَجَادِ پہلے مفرق کا لے کر آئیں گے پھر تصنیہ کا اور پھر پہلے مونس کی مثال لائے پھر مفرق مذکر پھر تصنیہ مذکر پھر جمع تو دیکھئے عبارتیوں ہیں زَيْدٌ طَوِيلٌ نَجَادِ زَيْدٌ مُقْتَدَ طَوِيلٌ نَجَادِ اور طَوِيلٌ کے اندر ہوا زمین جو کس کو لوٹ رہی ہے اچھا آپ تصنیہ لے کر آؤ اَزْزَيْدَانِ طَوِيلٌ نَجَادِ سمجھ میں آیا بھئی تصنیہ آنا چاہیے بھئی تصنیہ کے لئے اور جمع رہا ہے وَالزَيْدُونَ تِوالٌ نَجَادِ کیونکہ تِوال کی اندر کونسی زمین ہے ہوم زمین جو کس کو لوٹ رہی ہے فَتُوْاَنَّسُ وَتُسَنَّ وَتُجْمَعُسْتِ فَتُوْا الْبَتَّتَ پس تصنیہ مونس لائے جائے گا تصنیہ لائے جائے گا اور جمع لائے جائے گا صفت کو قطعی طور پر لِسْتِنادِحَا الٰہ زمین المعصوفی اس لئے کہ اس کا اصناد ہو رہا ہے کس کی طرف محصوف کی ضمیر کی طرف اور تم معلوم ہوا صفت کا فائل کون ضمیر اور ضمیر مفرد ہو تو صفت بھی کیا لاتے ہیں مفرد تصنیہ ہو تو تصنیہ جمع ہو تو جمع لاتے ہیں بخلاب اخلاف اس جملے کے ہندن طویلن نَجَادُهَا ہندن طویلن دیکھئے مانا ہند مؤنس ہے طویل کیا ہے مذکر ہے بھئی توجہ ہے سبق کی طرف طویل کیا ہے مذکر تو اس پر اشکال ہوگا بھئی ہند مؤنس اور طویل اس کے لئے صفت مذکر کیسے آئی بھئی آپ نے ذابطہ پڑھا ہے کیا ذابطہ پڑھا ہے اگر اس فائل مؤنس ہو تو فیل کو بھی کیا لاتے ہیں مؤنس فائل مذکر ہو تو فیل کو بھی کیا لاتے ہیں مذکر اور یہ طویل کا آگے فائل کون آ رہا ہے نجاد آ رہا ہے یہاں مزا مزا فیل ہے نہیں ہے تو یہ اس میں یہ اس کا فائل ہے اور فائل اس میں ظاہر ہے یہ مذکر ہے مؤنس ہے نجاد مذکر تو یہاں طویل کو بھی کیا لائیں گے مذکر لائیں گے بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی تو لہٰذا ہند کو نہیں دیکھیں گے بلکہ فائل کو اس کے دیکھیں گے دیکھا الزیدانی تصنیہ ہے لیکن طویل کو ہم کیا لے کر آئے مفرد کیوں مفرد کیونکہ فائل اس کا آگے اس میں ظاہر اور جب فائل اس میں ظاہر ہو تو صفت کو ہمیشہ کیا لاتے ہیں مفرد وَالزَيْدُونَ طَوِيلٌ انجادُهُم وَإِنَّمَا جَعَلْنَا صِفَةَ الْمُضَافَةَ کِنَایَةً مُجْتَمِلَةً على نوع تصریح اور ہم نے بنایا اس صفت کو وہ جو مضاق ہو رہی وہ جو مضاق تھی کونسی مضاق تھی طویل بھئی کونسی مضاق تھی طویل النجاد یہ جو صفت مضاق تھی مالانا اس کو ہم نے کنایا بنایا ایسا کنایا جو مشتمل ہے ایک نوع کی کچھ نہ کچھ کسی قسم کی تصریح پر مشتمل ہے وَلَمْ نَجْعَلْهَا تَصْرِحًا لیکن ہم نے اس کو تصریح ہم نے یہ کہا ایک نوع کی تصریح ہے کچھ تصریح ہے اس کے اندر یہ نہیں کہا کہ یہ ہے ہی کیا تصریح ہے کنایا نہیں ہے بنایا کنایا ہی البتہ یہ کہا کچھ تصریح ہے کیوں کہتے ہیں اس لیے بِأَنَّا صفت اس سبب سے کہ صفت معنی کے اعتبار سے حقیقت کے اعتبار سے صفت للمضافی الی یہ صفت ہے کس کے لیے بَئِ طَوِيلُ النَّجَاد اس کے اندر ضمیر زید کو تو لوٹ رہی ہے لیکن در حقیقت یہ طویل صفت ہے کس کی نجات کی کس کی صفت ہے مضافن الی کہ حمائن لمبی ہے ہاں اگر یہ ہوتا کہ زید لمبا ہے پھر تو تصریح بن جاتی تو یہ ہے کنایا کہ زید لمبی حمائل والا ہے یعنی زید لمبا وَاتِبَارُ الزَّمِيرِ رَعَایَةٌ لِأَمْرٍ لَفْضِيٍ اور یہ جو زمیر کا اعتبار کیا ہم نے یہ عمرِ لفظی کی رعایت رکھتے ہوئے سمجھ میں آیا بھئی عمرِ عمرِ لفظی کی رعایت رکھتے ہوئے یعنی نحوی ترکیب کے اعتبار سے وَهُوَ امْتِنَا وہ کیا تھا عمرِ لفظی جس کی آپ نے رعایت رکھی اور زمیر کا اعتبار کیا کیوں اعتبار کیا کہتے ہیں وہ عمرِ لفظی کیا تھا وَهُوَ امْتِنَا وَخُلُوِ سِفَتِ عَنْ مَعْمُولٍ مَرْفُوعٍ بِهَا اور وہ یہ کہ ممتنے ہے مولانا کیا ممتنے ہے خُلُوِ سِفَتِ صفت کا خالی ہونا ممتنے ہے کس سے عَنْ مَعْمُولٍ مَرْفُوعٍ بِهَا ایک مامول سے جو کیا ہو اس کے سبب سے مرفو ہو آپ نے پڑھا ہے مولانا ہر فیل کے لئے کیا چاہیے فائل ہر صفت کے لئے کیا چاہیے فائل یا نائف تم معلوم ہوا صفت کا مُسْنَدِ الْحِ سے خالی ہونا ممکن نہیں جائز نہیں مولانا سمجھ میں ہے اس لئے ہمیں زمیر کا اعتبار کرنا پڑا اَوْ خَفِیَةٌ يَقِنَا کیا ہوگا مولانا قریبا خَفِیَةٌ خَفِیَةٌ حُوگا عَادْفٌ عَلَى وَاضِحَةٍ یہ واضحہ پر آتف ہے وَوَخِفَاؤُهَا بِعَنِيَةَوَقَّفَ الْانْتِقَالُ مِنْهَا عَلَى تَعَمُّلٍ وَإِعْمَالِ رَوِيَّةٍ بسبب اس کے موقوف ہوتا ہے اس میں انتقال کس پر تعمل تعمل وَإِعْمَالِ رویہ بھی مولانا غور و فکر کو کہتے ہیں تعمل بھی کس کو کہتے ہیں تو اعمالِ رویہ غور و فکر پر یہ ہوتا ہے بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کنائے کے ذریعے یا مراد ارادہ کس کا ہوگا محصول تھا یا ارادہ کس کا صفت کا اگر صفت کا ارادہ ہے تو پھر درمیان میں واسطے ہوں گے یا واسطے اگر واسطے نہیں ہیں تو قریبہ اگر واسطے ہیں تو قریبہ اگر قریبہ ہے تو پھر مولانا میں نے بتلایا تھا واضحہ ہوگا یا خفیہ واضحہ اگر انتقال ایک سے دوسرے صرف کی طرف آسانی سے ہو رہا ہے اور خفیہ اگر انتقال آسانی سے نہیں ہو رہا بلکہ کیا کرنا پڑتا ہے غور و فکر وہی بات کر رہے ہیں کہ موقوف ہیں انتقال غور و فکر پر قولہم کے جیسے یہ کہنا عربوں کا کنایتن عنی الابلاہ کنایہ کرتے ہوئے ابلاہ کہتے ہیں مولانا کند ذہن کو کس کو کند ذہن جو بات جلدی نہیں سمجھتا عریض القفا قفا کس کو کہتے ہیں مولانا گردن مولانا گدی عریض القفا چوڑی گردن والا یہ کنایہ ہے کند ذہن سے مولانا کیونکہ جت کی گردن اعتدال سے زیادہ چوڑی ہو اعتدال کی بات کر رہا ایک چوڑی گردن ہو اعتدال کے اندر مولانا وہ شجاعت کی علامت ہے مولانا اور اس کے مطابق سر بھی اعتدال میں بڑا ہو مولانا کیا ہو اعتدال اعتدال کے ساتھ سر بڑا ہو تو کہتے ہیں یہ اچھا سمجھنے کی علامت ہے ذہانت کی علامت ہے لیکن حد سے زیادہ بڑا سر ہو دیکھتے ہی وہ پتہ چر رہے گردن حد سے زیادہ چوڑی ہوگی یقینا اس کا سر بھی کیا حد سے زیادہ بڑا ہوگا اور کن ذہن ہوگا تو عریض القفا کے ذریعے چوڑی گردن کے ذریعے کنایا ہوتا کس ہے کن ذہن سے فَإِنَّ عَرْزَ القفا اس لئے کہ گردن کی چوڑائی وَعِظَ مَرْرَأْسِ اور سر کا بڑا ہونا بِالإفرَاطِ افراط کے ساتھ حد سے زیادہ بڑا ہونا مِمَّا يُسْكَ بَدَلُّ بِهِ عَلَى الْبَلَاحَتِ یہ ان چیزوں میں سے ہے جن کے ذریعے استعدلال کیا جاتا ہے کس چیز پر حماقت پر فَوَ مَلْزُوم لَحَا لہٰذا یہ گردن کی چوڑائی ملزوم ہے لہا کس کے ساتھ حماقت کے ساتھ بھئے گردن کی چوڑائی ملزوم اور حماقت اس کے ساتھ لازم بِحَسَبِ الْحَتِقَادِ یہ اعتقاد کے اعتباط ہے لیکن والا نا اس انتقال اس چوڑی گردن سے کس کی طرف بلاہت کی طرف جو انتقال کرتے چوڑی گردن بولی اور ارادہ کس کا حماقت کا تو ملزوم بول کر لازم کا ارادہ اس میں ایک گونا خفا ہے لا يَتْلِو عَلَيْهِ قُلُّ اَحَدٍ اس واحد ہر ایک اس پر متعلق نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا اصلی سبب معلوم نہیں کہ چوڑی گردن کا ہونا یا سر کا بڑا وصائد کی وجہ سے اور قبل انتقالات اور کسرت انتقالات کی وجہ سے نہیں آیا حتی تکونا بعیدت یہاں تک یہ کیا بن جائے یہ قریبہ ہی کی قسم ہے خفیہ بعیدہ نہیں اس سے کہ وصائد نہیں وَإِنْقَالَ الْإِنْتِقَال مِنَ الْقِنَائِتِ إِلَّا مَطْلُوبِ وِهَا بِوَاسِتَتِ کِنَائَةً عَنِ الْمِزْيَافِ کثیر الرماد کہتے ہیں کنایا کرتے ہوئے کس سے مِزْيَاف کہتے ہیں انتہائی مہمان نواز مَالَا مِزْيَاف کثیر الرماد ہم کنایا کرتے ہوئے کہتے ہیں انتہائی مہمان نواز فَإِنَّهُ يُنْتَقَلُ مِنْ کَسْرَتِ الرَّمَادِ الْا کَسْرَتِ احرَاقِ حَتَبِ اس لئے کہ انتقال ہوگا کثرت الرماد سے راق کی کثرت سے کس کی طرف احرَاق کا مانت جلانا حَتَب لَقْدِ زیادہ لَقْدِ جلانے کی طرف انتقال ہوگا تحت القدری کس کے نیچے ہانڈی کے نیچے وَمِنْحَ اور اُس سے وَمِنْ کَسْرَتِ الْا حَرَاقِ الْا قَسْرَتِ تَبَائِ اور قَسْرَتِ احرَاق سے انتقال ہوگا قَسْرَتِ تَبَائِ کی طرف تبائِ جمع ہے طبیق کی اور طبیق کہتے ہیں پکی ہوئی چیز مولانا تو زیادہ آگ ہو زیادہ پکی ہوئی چیزوں کی طرف انتقال ہوگا وَمِنْحَ الْا قَسْرَتِ الْاقَالَتِ جمْو آکِلِن اقلہ جمع ہے کس کے آکل کی جیسے طالبہ جمع ہے کس کے طالب کی سہارہ جمع ہے کس کے ساحر کے وَمِنْحَ الْا قَسْرَتِ الْاقَالَتِ اور اس سے انتقال ہوگا زیادہ کھانے والوں کی طرف وَمِنْحَ الْا قَسْرَتِ زیفان اور پھر اس سے انتقال ہوگا کس کی طرف زیادہ مہمانوں کی طرف بِقَسْرِ زیادی زیفان زیاد کے کسرے کے ساتھ جمع الزیفین اور کس کی جمع ہے وَمِنْحَ الْا الْمَقْصُود اور اس سے انتقال ہوگا کس کی طرف مقصود کی طرف وَهُوَ الْمِزْعَاف اور وَهُوَ انتہائی مہمان نواز ہونا ہے وَبِحَسَ بِقِلَّتِ الْوَسَائِتِ وَقَسْرَتِهَا بعیدہ ہے قریبہ بعیدہ درمیان میں واسطے ہیں ہو ہو کیا ہے بعیدہ ہے کیا ہے بعیدہ پھر اس بعیدہ کے اندر میں مولانا ظہور اور خیفہ آئے گا ایک واسطہ ہے تو ظہور دو واسطے ہیں تو خُجھ خیفہ تین واسطے ہیں تو اور خیفہ چار واسطے ہیں تو اور بھی خیفہ بڑھتا جائے گا تو یہی بات کریں بحسب قلت الوسائی و قسرت واسطوں کی قلت اور قسرت کے اعتبار سے تختلف دلالت وعلی المقصود مقصود پر دلالت مختلف ہوگی کبھی وضوحا و خیفہا وضوح اور صفح واسطے کم ہوں گے تو دلالت کیا ہوگی واسطے اگر واسطے زیادہ ہوں گے تو دلالت کیا ہوگی خفی ہوگی حدہ اللہ هو المرام واللہ هو علم بحقیقت الکرم